دوستو کسی زمانے میں دو کسان رہتے تھے وہ دونوں سگے بھائی تھے چھوٹے بھائی کا نام سلطان تھا اور بڑے بھائی کا نام اکرام تھا چھوٹا بھائی بہت غریب اور بڑا بھائی بہت امیر تھا لیکن بڑے بھائی نے کبھی بھی چھوٹے بھائی کی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس سے ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ غریبی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ غریبی رہو گے ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے ایک روز وہ اپنے گھر سے نکل گیا اور چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کسی باشا کا محل تعمیر ہو رہا تھا لیکن اس باشا کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلے طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا کسان یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا دیکھتا رہا اتنے میں وہاں بادشاہ بھی آ گیا اس نے کسان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو کسان نے کہا کہ میں ایک غریب کسان ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے کسان نے باشاہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ بات معلوم کر کے اسے بتائے گا جب کسان وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہوا تو راستے میں ایک دریا آ گیا ابھی وہ دریا پار کرنے ہی لگا تھا کہ دریا میں سے ایک بڑا سا کچھوہ باہر نکلایا اور پوچھا کہ اے مسافر تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو جب کسان نے اپنے سفر کا مقصد بتایا تو کچھوے نے کہا کہ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا میں دریا میں رہتا ہوں اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا کیا سبب ہے کسان نے کچھوے سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے ہر وقت اندرونی طور پر جلتے رہنے کا سبب معلوم کر کے بتائے گا کچھوے نے اس کسان کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر دریافت کروا دیا چلتے چلتے کسان کو بھوک لگی اس نے راستے میں ایک آلوچے کا درخت دیکھا اور اس نے کچھے پکے آلوچے توڑ لیے اور بیٹھ کر کھانے لگا سارے کے سارے آلوچے کڑوے تھے اس کسان نے سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں آلوچے نہ کھانے لگے جب وہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا کہ میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوہ کیوں ہے جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر کسی سے یہ ضرور دریافت کرنا کہ میرا پھل کڑوہ کیوں ہوتا ہے کسان نے درخت سے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور معلوم کر کے اسے بتائے گا ایک جنگل سے وہ گزر رہا تھا گھاس پھوس کی ایک جھونپنی دیکھی وہ آرام کرنے کے لئے وہ جھونپنی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا فقیر گہری نیند سو رہا ہے وہ فقیر بارہ سال تک مسلسل جاگتا تھا اور پھر بارہ سال تک سوتا رہتا تھا ابھی کسان کو وہاں چند منٹی گزرے ہوں گے اور کسان سے کہنے لگا کہ تم نے نیند کی دوران میری حفاظت کی ہے میں تم سے بہت خوش ہوں یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو کسان نے اپنا مقصد بیان کیا کسان کی بات سن کر فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب تم آگے مات جاؤ اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ کسان نے فقیر سے وہ سوالات پوچھے پہلے سوال کے جواب میں فقیر نے کھا کہ بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح مرتا رہے گا کچھوے کے سینے میں ہر وقت آگ سی کیوں لگی رہتی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے دانشمندی کی دولت دی ہے مگر وہ خود غرض ہے اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے اس سے کہو کہ اپنی دانشمندی دوسروں میں تقسیم کر دے علوچے کے درخت کا پھل کڑوا ہوتا ہے اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا علوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے علوچے لگیں گے واپسی پر کسان سب سے پہلے علوچے کے درخت کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا پھل کیوں کڑوا ہوتا ہے درخت نے کسان سے کہا خدا کے لئے جتنے جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود گھر نکال لو اور اسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ کسان نے ایسا ہی کیا پھر وہ کچوے کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتا رہتا ہے کچوے نے اپنے جلتے رہنے کا سبب سن کر اپنی آدھی دانشمندی کسان کو دے دی آخر میں وہ باشا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا محل کیوں گرتا رہتا ہے باشا نے اس کا سبب سن کر کسان سے پوچھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے باشا نے کسان کی رضا مندی پا کر اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دی شادی کے کچھ سال بعد کسان نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا جب وہ دربار میں آیا تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران ہو گیا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ تم مفلسی کو میرا مقدر کہتے تھے نا یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی لیکن دیکھ اللہ نے میری قسمت بدل دی بڑا بھائی بہت سرمندہ ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں کبھی اس کی مدد نہیں کی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مگر چھوٹے بھائی نے اسے ماف کر دیا بس آخر میں یہ کہوں گا کہ کوئی امیر کسی غریب کو حقیر نہ جانے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر امیر و غریب کو آزماتا ہے تو دوستو یہ تھی کہانی آج کی امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کرنے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ